اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی آج ہم بات کریں گے فقیری میں غرور پر غرور کی بدترین قسم ہے وہ غرور جو فقیری میں کیا جائے میں آپ کو مثال دیتا ہوں آپ کسی فقیر کے پاس جائیں اور اس کو پانچ ٹوپے کا سکہ دینے بھی ایک میں تو کچھ کچھ فقیر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سکہ اٹھا کے آپ کے موپے واپس مارتے ہیں بلتے ہیں پانچ ٹوپے میں کیا ہوتا ہے لے ہو یہاں سے کوئی پچاس کا نوڈ دو کوئی سو کا نوڈ دو سندل ٹریفک سکنے پر آپ ہموں دیکھتے ہیں آپ پانچ دست پر کسی کو دیں وہاں کو واپس کر دیتے ہیں اور گولتے ہیں زیادہ دو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی فقیری میں بھی غرور ہوتا ہے آپ کو پیسی کی ضرورت ہے کوئی اللہ کا بند آپ کو کچھ دے رہا ہے آپ اس کو لے لیجئے اس پہ تانہ کیا دینا اس پہ غصہ کیا کرنا آپ تو فقیر ہیں جو مل جائے وہ ٹھیک ہے موسیٰ علیہ السلام کی دعا آئی ہے قرآن میں ربین نی نیمان سلطہ لے جامین خیرین فقیر اللہ جو تو خیر دے دینا میں اس کا محتاج ہوں جو چاہے دے دے جو لوگ علم کا دعویٰ کرتے ہیں ان میں بھی غرور آ جاتا ہے وہ کہیں سپیچ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور بولتے ہیں یہ تو کوئی کراؤڈی نہیں ہے میں تو ایکسپیٹ کر رہا تھا کہ پانچ ہزار لوگ اور پانچ ہزار لوگ جو تھے وہ تو ہمارے پاس نہیں آئے آہ آہ کراؤٹ کے اندر تو میں بات کس طریقے سے کروں اور وہ کبھی کبھی بات نہیں کرتے یا جو تقریر کرنے گئے ہوتے ہیں اس کو بہت مختصر کر کے آ جاتے ہیں اب یہ فقیری میں غرور ہے آپ کا کام علم باٹنا ہے آپ علم بڑھ دیجئے پانچ ہزار آئے ہیں یا پانچ سو آئے ہیں پانچ آئے یا کوئی بھی نہیں آئے اس سے منفرق نہیں پڑھنا چاہیے اسی طریقے سے کوئی شخص دین کی تبلیغ کا دعویٰ کرتا ہے دل کی دین کی ترویج کا دعویٰ کرتا ہے وہ بھی غصہ ہو جاتا ہے بات بات کے اوپر اگر آپ طالب علم ہیں اور آپ کسی سے پڑھنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو فقیر رکھ کے سوچا کر ہے کہ آپ جائیں تھامنیال آپ کو کچھ دے رہا ہے آپ اس سے لے لیجئے آپ جاتے ہیں پھر آپ بحث کرتے ہیں کہ آپ نے تو جی دو باتیں بتائیں مجھے تو بیس چاہیے تھی آپ نے تو چالیس بتانی تھی آپ کو صرف میں پندرہ گھنٹے ایکسپرٹ کر رہا تھا آپ تو پندرہ منٹ میں چلے گئے یہ کام نہ کیا کریں فقیری میں غرور کرنے سے ہوتا یہ کہ جو کچھ بھی ملتا ہے نا اس میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے وہ پانچ روپے ملے وہ ایک بات ملے وہ ایک لیکچر ملے وہ ایک گھنٹہ ملے جو بھی ملے گا اس میں سے برکت ختم ہو جائے گی اور آپ کو اپنی زندگی میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ اس کو خاموشی سے شکری کے ساتھ لے لیں گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم شکر ادا کرتے رہو گے تمہیں نعمتوں کو بڑھا دوں گا تو جو کچھ بھی ملے اس میں اگر شکر ادا کر لیا جائے تو نعمت بڑھ جاتی ہے اور خصوصی طور پر غرور تو کبھی بھی جائز نہیں ہے لیکن بالکل بھی نہیں جاشتا جب آپ کے پاس ہوئی کچھ نہیں آپ کے پاس علم ہے نہیں پھر بھی غرور ہے آپ کے پاس حکمت نہیں ہے پھر بھی غرور ہے آپ کے پاس دولت نہیں ہے پھر بھی غرور ہے آپ کے پاس صحت نہیں ہے پھر بھی غرور ہے آپ کے پاس اخلاق نہیں ہے پھر بھی غرور ہے تو اتنی سارے غرور جمع کر کے جب کسی بندے میں آپ ڈال دیں تو علم بچارہ آئے گا کہاں سے اس کو جگہ تو نہیں ملے گی نہ آنے گی آپ تو پورے بھر چکے علم حاصل کرنے کے لیے یاد رکھئے خالی ہونا پڑتا ہے ہماری دنیا ہمارے لوگ ہماری سوچیں ہمارے خیالات پورا دن ہمارے گوبارے میں ہوا بھر بھر کے مٹنا موٹا کر دیتے ہیں روز رات کو بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے تاکہ گوبارہ ڈیفلیٹ ہو سکے اگر اس کو آپ روز ڈیفلیٹ نہیں کرتے تو یقین جانئے یہ بڑے نقصان میں رہیں گے میری باتیں سننے کا شکریہ میں ہوں آپ سب کا زیشان عثمانی